اچھا جی تو ہم اس سے پہلے کے مزید ٹاپکس پہ کریں سیٹی صاحب یہ بتائیے کہ جگنو محسن صاحبہ کے اوپر جو اٹیک ہوا اس کے بارے میں آپ کے پاس چونکہ معلومات فرسٹ ہینڈ ہوں گی تو ہمیں وہ شیئر کیجئے کہ کیا ہوا اور کیوں ہوا تاکہ ناظرین کو بھی بکا لگے دیکھیں رضا جگنو محسن جو ہے وہ نہ صرف ایک منتخب رکن پالیمان ہے بلکہ کوئی چالیس سال کم از کم جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ان کے صحافت کے ساتھ گزرے ہیں اور وہ فرائیڈے ٹائنس میں بھی ان کا مینیگمنٹ کے علاوہ بھی ایڈیٹوریل سائٹ پہ بھی ان کا بہت بڑا کردار ہے اور پاکستان کی تاریخ، ادب، سیاست، میوزک اس پر ان کیا بہت عبور ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھوی دفعہ جب ہم نے پروگرام کیا تھا محترمہ بنظیر کے حوالے سے تو کتنی اہم باتیں جو ہے وہ انہوں نے بتائی تھی نور جہاں پہ ہم نے کیا تھا اس پہ اگر آپ کو یاد ہو میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ کو ساری بات کردی صرف یہ نہیں بتایا لوگوں کو جن کو نہیں بتا کہ وہ میری آئلیا ہے اب سب کو بتا ہے ویسے نہیں میں کہا جسٹ ان کیس آپ لوگ بادشاہ لوگ ہیں آپ لوگ رہلیوز اسی لیے وہ ایک انڈیپینڈنٹ کی حیثیت سے وہ اور سکسی فائیو تھاوزن ووٹ سے وہ جیتی ہیں نیو ریکارڈ اور ایم پی ایڈ نیٹ ایریا اب سال پنجاب میں دو انڈیپینڈنٹ ایم پی ایڈ ہیں باقی صاحب یہ ادھر ہو گئے یہ ادھر ہو گئے انہوں نے اپنی کنسٹیوٹیونسی میں بھی بہت کام کیا ہے اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ جب میں کبھی کبھی وہاں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کتنا پیار ہے لوگوں کو ان سے تو مجھے خوشی بھی ہوتی اور خوف بھی ہوتا ہے خوشی ظاہر ہے کہ یار اتنا محنت سے وہ کام کرتی ہیں جن راز خدمت کرتی ہیں اپنی جیب سے پیسے خرج کرتی ہیں اور جتنے پیسے ملتے ہیں ڈیویلومنٹ کیلئے ایک ڈیلہ نہیں ادھر ادھر ہونے دیتی سارے کے سارا کرسٹیوٹیونسی کے اوپر انسسٹ کر کے لگاتی ہیں اور ایڈمنیسٹریشن کو ساتھ رکھتی ہیں تو ظاہر ہے اس سے بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں وہاں جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں جن کے ویسٹڈ انٹریسٹ ہوتے ہیں کیونکہ یہ ڈیویلومنٹ فنڈز ہی ہوتے ہیں جن سے یہ ایم پی ایز اور ایم این ایز اپنے پیسے بناتے ہیں بیس پرسنٹ کٹ لے لیا یہ کر لیا وہ کر لیا اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں عام لوگوں کو سیار کرنا اور ان کو کہنا کھڑے ہو جاؤ اور آنکھ میں آنکھ جال کے اپنے حق اپنے حقوق جو ہے وہ واپس مانگو اور ایم پی اے کو پوچھو ایم اے کو پوچھو تو ظاہر ہے کہ وہ جو نہیں پوپلر بھی پاوریوں کے بارے ہیں بہت عوام ان کے ساتھ ہیں اب حالی میں لوگوں کو احساس ہونا چروع ہو گیا کہ وہاں آگے اب الیکشن آ رہی ہیں اب وہ الیکشن آ رہی ہے تو اس میں صورتحالی ہے کہ اب ظاہر ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ ری ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں کہ ان کو انڈرمائن کیا جائے ان کے خلاف کیمپین چلائی جائے اور کسی طریقے سے ان کو آسٹ کیا جائے اور ان کے جو وہاں کے لوکل اپننٹس ہیں وہ اب بڑی ڈرٹی ٹرکس کیمپین پہ آ چکے ہیں اور یہ جو ہوا ہے یہ اس کا ایک نیا اشارہ ہے ان کو جو مجھے پتا چلا ہے کہ ایک بہت اہم ڈھڑا جو کہ ان کے اپننٹ کو چھوڑ کے ان کی طرف آنا چاہ رہا تھا انہوں نے ان کو دعوت دی تھی کہ آپ آئیں اور آپ کے ہماری دعوت کھائیں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں یہ سوچ رہی تھی جاؤں نہ جاؤں کافی وہ گھڑا ہے ان کی مگر یہاں تو لوگ آ رہے ہیں ڈیلیگیشن پہ ڈیلیگیشن آ رہی تھی تو انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ میں جاؤں گی وہاں تو یہ جب گئی وہاں وہ کھانے کے لیے اور ریسیپشن کے لیے جو کہ بڑی 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 ریسیپشن تھی تو وہاں پھر ان کی اپننٹس نے کچھ ایسی حرکتیں کی جس کی وجہ سے یہ سارا جو حادثہ ہوا ہے یہ ہوا ہے اب اس کے ڈیٹیلز جو ہیں وہ تو ایف آئی آر میں انہوں نے لکھوائیں ہیں وہ آئیں گی میرا خیلے آدھے بارے گھنٹے تک پہنچ جائیں گی لاہور پھر ان سے پتا چلے گا ایف آئی آر کی کوپی لائیں گی یہ کیا کیا ہوا مگر یہ ہمیں پتا چلا ہے کہ ان کے جو اپوننٹس ہیں ان کے لوگوں نے ان کے ٹھگوں نے ان کی گاڑیوں کی اوپر پہلے پتراؤ پہلے ہوا میں فائرنگ کی پھر پتراؤ کیا پھر اس کے بعد فائرنگ بھی کی جس کی وجہ سے ایک گاڑی کو نقصان بھی ہوا ہے بچیز اللہ کے شکر ہے وہ خیریت سے ہے وہ سیدھی وہاں سے انہوں نے ریٹیلیشن نہیں کی انہوں نے اور کچھ نہیں کیا سیدھا وہ چلی گئی اور جا کے پولیس میں ریپورٹ لکھوا ہے یہ رات کو یہ کل رات تو علی صبح کا واقعہ ہے مگر اس لیے اس کو پبلیسائز نہیں کیا گیا کہ یہ تو رات کے دو بجے جا کے فائرنگ خیلے ہوئی ہے میری مختصر بات ہوئی ہے ان سے بکوز وہ ظاہر ہے لوگ بہت آ رہے ہیں جن کو ملنے اور وہ بڑی مصروف تھی انہوں نے مجھے اتنی ہی کہا کہ میں خیریت سے ہوں شام کو آؤں گی تو بتاؤں گی مگر موٹی موٹی بات یہ ہے جو میں اب آپ سے سامنے ذکر کر رہا ہوں اور یہ جو لوکل پولیٹکس ہے یہ اب ناسٹی اور وائلنٹ ہوتی جا رہی ہے اور مجھے ایک خوف اس وجہ سے ہے کہ یہ آگے جا کے جتنی زیادہ وہ پاپلر ہوں گی عوام کے اندر اتنی ہی جو دشمن ہیں جو امیر پارفل گورنمنٹس اور ریاستوں کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں ہمیشہ تاریخ میں وہ اور بھی ناسٹی ہوں گی مگر جو ایک اور اچھی خبر اس میں یہ ہے کہ پنجاب پولیس نے فوراں ایکشن لیا میرا خیالہ پنجاب حکومت کو پتا چل گیا تھا کہ یہ ایسی بات ہوئی ہے انہوں نے سوچا اس کے اوپر فوراں ایکشن لینا چاہیے نہیں تو کوئی کنسپیریسی کیریز نہ شروع ہو جائیں اور اس لیے انہوں نے پھر پولیس نے ایکشن لیا میں نے پتا لگا ہے دو تی لوگ انہوں نے پکڑ بھی لیا ہے دو تی لوگ بھاگ گئے ہیں اور اس کے پر تفتیش ہوگی اور جگنو تو نہیں چھوڑے گی وہ تو بڑی سخت اس کے سب کی تھی وہ تو پیچھے پا جائے گی جب تک اس کا پتا نہیں چلے گا اس کے پیچھے کون تھا یا کون نہیں تھا مگر انہوں نے ظاہر ہے شک ہے کہ ان کے وہاں کے جو مین پولیٹیکل اپوننٹس ہیں جن کی طرف سے دھمکیاں آ رہی تھی کہ وہ یہ کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کرنے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ اس 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 طرح اوئی انگرینٹس میں نہ گورننٹ انبولڈ ہے نہ کوئی اور کوئی اسی جو اور کی انبولمنٹ ہے اس اس کے پاور بروکرز ان دیکھ ایریا جن کے تلقات سیاسی جماعتوں سے بھی ہوتے ہیں اور ہیں بھی اور ان کی امیدیں بھی ہیں کہ آگے افلانی سیاسی جماعت یا افلانی سیاسی جماعت وہ ٹکٹ لیں گے اور انہیں خوف ہے کہ شاید جنگوں کو ٹکٹ نہ مل جائے تو اس قسم کی باتیں جو ہے نا یہ چل رہی ہیں بلکل بلکل تو بڑھتے ہیں یہ میڈیا کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے کیاریکٹر اسیسینیشن کی بات میں نے پہلے کہی کہ ایک پوری کیمپین منظم اورگنائز کیمپین آسمان شہرازی کے خلاف بھی چلی ہے اسے پہلے حامد میر صاحب کے خلاف چلی ہے اور بھی اس میں ترہ ترہ کی بات ہو رہی کیا یہ ساری جو ایفرٹس کی جا رہی ہیں اسے میڈیا کنٹرول میں آ جائے گا میڈیا دب جائے گا سیٹی صاحب جو کہ اس وقت لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کی خواہش ہے دیکھیں یہاں دو باتیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ڈیٹرمنٹ ہے میڈیا کو کنٹرول کرنے کے یا وہ کہتے ہیں مینیش اس کا مطلب یہ کنٹرول اور اس کی اس کے لیے وہ ویریس آرڈننسز غیرہ بھی نکالنے کی کوشش کر دیں گے اور وہ آلڈری ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ کون سے ڈاوٹس آف بن رہے ہیں جس کے ساتھ اگر وہ امپلیمنٹ ہو گئے تو میں رہا ہے یہ چینل بھی نہیں چلتے گی اور سب کے اوپر کیسز ہو جائیں گے سیڈیشن کے اور اس کو تکیتے ہیں اب یاد رہے کہ یہ سیڈیشن کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ کیسز پہلے بھی لوگوں کے اوپر سیڈیشن کے کیس ہوتے رہے ہیں جرنلسٹ کے اوپر بھی ہوتے رہے ہیں شکیل و ریمان اور میرے اوپر ایک نئی درجنوں کے ساتھ سے سیڈیشن کیسز لگائے گئے بہت سے ایسے ہیں جو کہ کوش ہو گئے ابھی تک کچھ نہ ہے ایسے جو چل رہے ہیں اور اب یہ ایک نیچرل ٹینلسی ہے کہ کہیں سے کوئی اٹھ جا کے اور ایک اپلیکیشن دے کے اف آئی آر ایک کٹ جاتی ہے اور پھر وہ ایک تلوار آپ کے سر کی اوپر لگی رہتی ہے جو کہ اس سوکر ہماری اوپر ہے مگر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بیل بیل نہیں کریں گے آ کے لے جاؤ پکڑ کے لے جاؤ ہم لڑیں گے بات یہ ہے کہ یہ تو ایک ہے اب آسمہ کی اوپر یہ حامد کی اوپر ہو گیا تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے فکر بھی نہیں ہونا چاہیے فکر مند بھی نہیں ہونا چاہیے مگر یہ جو روئیہ ہے نا کہ پہلے وہ بلاسومی کا چارج لگا کے آپ کو کر دیتے تھے اب وہ سیڈیشن کا چارج لگانا شروع کر دیا ہے کل آپ کو وہ ٹیروریس کر کے کہ جی آپ نے سائیبر کرائیم کمٹ کی ہے ٹیروریزم کمٹ کی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایجنڈے میں آ گئی ہیں مگر آپ کا جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ حکومت پرسان کرے گی اس کو اور آگے بڑھائے گی اور کانفرنٹیشن ہوگی دیکھئے اس میں بڑی ایک انٹریسٹن چیز ہوئی ہے جب پہلے لوگ ڈسپیر کرتے تھے تو سوشل میڈیا کے اوپر ظاہرہ پروٹیسٹ ہوتی تھی مگر وہ ختم ہو جاتی مگر ہوتا یہ تھا کہ اگر ایک بندے کو پکڑایا تو دو اور کھڑے ہو جاتے پھر ان دونوں کو پکڑ کے اندر کر دیتے تھے تو کچھ عرصے کے بعد تین کھڑے ہو جاتے کچھ لوگ اگزائل میں چلے جاتے تھے کچھ لوگ اڈرگراؤنڈ ہو جاتے تھے کچھ لوگ فالس ایڈیٹیٹیز کے اوپر لگے رہتے تھے اب کیا ہوا ہے کہ یہ جو تین چار واقعات میں ہوئے ہیں one and after the other پہلے ماتیولا جان کے اوپر اور پہلے اس کے بعد افسار آدم کے اوپر اور اس کے بعد اب اسدالی تور کے اوپر تو اب ہوا یہ ہے کہ اس میں فرق ہے ان سے پہلے تو یہ تھا کہ کچھ لوگ باہر چلے جاتے تھے کچھ لوگ چپ ہو جاتے تھے بتاتے ہی نہیں تھے ہوا کیا ان کے ساتھ خوف زدہ تھے ظاہر ہے درپی دیوی تھی مگر اب جنرلسٹ ایک کے بعد دوسرا کھڑے ہونے شروع ہو گئے اور انہوں نے بتانا شروع کر دیا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے کس نے کیا کیا ہے کون لے گیا تھا کیا انہوں نے سوال پوچھے کیا انہوں نے کہا کیا انہوں نے کیا اور جب یہ ہو رہا تھا ایک کے بعد دوسرا تو میں نے اس وقت اپنے اداریے میں سائن ڈیزاریے میں یہ لکھا تھا کہ اب وقت دور نہیں ہے کہ اگر یہ چیز چلی تو پھر صحافی نام بھی لینے شروع کر دے گئے ابھی تم یہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا انکوائری کریں پتا کریں ہمیں کون لے گیا تھا اور آگے سے یہ کہا جاتا ہے ہاں جی ہاں پولیس انکوائری کر رہی ہے اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا ہوا کیا یہ کیا نہیں ہے اب نام لینے شروع ہو گئے اور یہ ہوتا اس سیچویشن میں ہے جب اس کی کر دیتے ہیں کہ اس کے ذہن میں سے دل میں سے خوف قتم ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے اب کیا رہ گئے ہیں پھر وہ ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں اب ان کو اتنا مارتے ہیں اتنا تشدد کرتے ہیں کہ پھر وہ کہتے ہیں اب ٹھیک ہے جو ہونا ہو جائے اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے اور اگر ہوگا بھی تو ٹھیک ہے پھر کوئی بار پھر وہ ایک جذبہ ایسا آ جاتا ہے کہ آپ کو خوف نظر نہیں آتا پھر آپ کھل کے بولتے ہیں جب آپ بولتے ہیں تو پھر اس کا جس کے خلاف آپ بول رہے ہوتے ہیں جس کا نام چھبایا ہوتا ہے آپ نے خواہدارہ ہو یا وہ اتسان ہو یا کوئی لیڈر ہو پھر وہاں سے پیچھے ہٹنا مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لیے بھی کیونکہ آپ نے بات کر دی ابھی تک حامید میر صاحب بھی جو باتیں انہوں نے اس وقت کی تھی جب گولی لگی تھی وہ ابھی تک گونج رہی ابھی تک ان کو یاد دلائی جا رہا ہے وہ بھی یاد دلاتے ہیں اب اس کے بعد پھر نام لینے بند ہو گئے بکاوز بڑی سبردست کریکٹہ ہوں آیا اب تو نام لینے پھر شروع کر دی ہے اور یہ جو نام لینے والی بات ہے یہ نواز شیف صاحب بھی شروع کی ہے گجران والے جلسے میں کیونکہ اتنا ان کے اوپر تشدد نونلی کی اوپر ہو رہا تھا کہ انہوں نے کہا آپ رہ کے آگے ہیں اب پھر ٹھیک ہے آر یا پار پار کوئی راستہ نہیں چھوٹے نا جمہوریت کے اندر سارے دروازے بند کر دیتے ہیں تشدد کرتے ہیں تو پھر ایک وقت تک تو یہ کامیاب ہوتا ہے مگر پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لوگ کھڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ خاص طور پر ان سوسائٹیز میں ہوتا ہے جہاں جمہوریت کی مزہ لے لیا ہو عوام نے حالانکہ اس ملک میں جمہوریت جس قسم کی آئی ہے ہم نے دیکھی ہے مگر پھر بھی اس کے باوجود کانسٹیٹیوشن جیسے بھی ہے یہ بروا نہیں ہے یہ کوئی لیٹن امریکن کنٹری نہیں ہے جہاں آتھاریٹیریانیزم پہلے سا ہی چل رہی ہے اور فوج جس قسم کی ارکتیں کرتی ہو کرتی یہ مصر بھی نہیں ہے یہ ایک سیول سسائٹی یہاں ڈیویلپ ہو چکی ہے اور آئین کیوں ہر بات خواہ وہ اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو ہر بندہ آئین کا سہارا دیتا ہے جیسے کا سہارا دیتا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ کہیں نے کہیں پھر ریزیسٹنس بھی پیدا ہو جاتی ہے جتنی آپ ریپریشن کریں گے اتنی پھر آہستہ آہستہ ریزیسٹنس پیدا ہوگی کیونکہ ادارے اگزیسٹ کرتے ہیں وہ کبزور ہیں مگر اگزیسٹ کرتے ہیں اور کبھی کبھی وہاں بھی بغاوت ہو جاتی ہے جو ریشی کے اندر بغاوت کازی فائزیسا نے کی پہلے پھر تین ججز نے کی پھر چھے ججز نے کر دی اسی طریقے کے ساتھ میڈیا کے اندر آپ کتنے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں اسی طریقے کے ساتھ بار اسوسییشن پہلے ایک ہوتی تھی پھر دو تھی پھر آپ سارے ہی کٹھی ہو جاتی ہیں دوسری یہ نام لینے شروع کر دے گی جب وہ نام لینے شروع کر دے گی تو اداروں کو اٹیک کرنا شروع کر دے گی جو وہ سمجھتے ہیں اس کی تیچھے اور وہ لیڈرز جو سمجھتے ہیں کہ یہ کروا رہے ہیں تو پھر کیا رہ جائے گا اگر ریاست کے جو ادارے ہیں وہ ڈھانچے جو ہیں جن کی ایک مصری ہوتی ہے اور ریسپیکٹ ہوتی ہے اگر وہ ختم ہو جائے گی تو پھر کیا رہ جائے گا اس کی ریاست کے ساتھ کھوکلی ہو جائے گی ریاست نقصان ریاست کا اور ملکہ ہو جائے گا اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے یہ ریاست کے ادارے جہاں یہ جہاں سے یہ اس قسم کے خیالات ادار کیا جاتا ہے اس قسم کی طریقے سے ان کو سوچنا چاہیے یہ نہیں چلے گا یہ نہیں چلے گا یہ بالکل نہیں چلے گا آج یہ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں اتنے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں کل اس سے بھی دگنے زیادہ ہوں گے اور اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا اتنی سی پہلے اتنی بڑی سی اب دنیا اتنی سی ہوگی ہے سارا جو ایکو ہے نا گونج رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر آپ کے اخو سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھ رہے گی آپ کا خیال خیال ہے کہ وہ کھڑی نہیں ہوگی بات یہ ہے وہ کھڑی اپنے مفاد کے علیے ہوگی اور وہ اپنے مفاد میں آپ کو کرتیسائز کرے گی کیونکہ ان کو آپ سے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہی ڈنڈا لے کے آپ کے پیچھے بڑھ جائیں گے ہیومن رائٹس ہیومن رائٹس میڈیا ریپریشن تو یہی ہوگا اور یہی ہو رہا ہے شروع ہو گیا یہ اور یہ یہ آپ کے گلے پڑے گا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انٹرسٹیڈ نہیں ہیں ہیومن رائٹس میں می بھی وہ ایکچولی وہ اس کو ایک لیوریج کی طور پر آپ کے خلاف استعمال کریں گے یورپینز کریں گے ایون جو بائیڈن کرے گا ایک دو مہینے کے اندر ادر آپ دیکھئے گا وہاں سے بھی آوازیں شروع آنی ہوں گی جب انہوں نے دیکھا نا پاکستان سے بار ہم نے کیا لینا ہے تو اتنے سختی کے ساتھ آپ سے اوپر آئیں گے اندیز ایسیوز کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی اور پھر یہ ایڈ کٹ آف اور یہ سینکشنز اور یہ ساری چیزیں لگنی شروع ہو جائیں گی تو میں یہ کہہ رہا ہوں تو میں ریاست کے اداروں کو یہ کہہ رہا ہوں حکومت کو یہ کہہ رہا ہوں مت کریں ایسے آپ کا ہمارے ملک کا سب کا نقصان ہو جائے گا